السلام علیکم میں پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں آمین تو جی ماشاء اللہ سے میں حاضر ہو گئی ہوں اپنی جتنی بھی پیاری مائے بہنیں ہیں ان کے سامنے اپنی بہن کی باتیں بتانے آئی ہوں جو کہ حق سچے کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی لگی لفتی بات نہیں ہے جو کہ ان پر بیٹی ہیں جو کہ مجھے پتا ہے میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی آپ لوگوں کو حق سچ بات بتاؤں گی جو کہ ان پر گزر رہی ہے اور جو کہ اتنے ٹائم تک گزرتی آرہی ہے ماشاء اللہ سے ان کی تین بیٹی ہیں ان تین بیٹی ہیں اور اب تک جو کہ ان کا ٹائم گزر رہا تھا اتنا ٹف وہ چھپاتی تھی ظاہر بات ہے ہر ماہ بیٹی چھپاتی اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی لائف کو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہو جائے گی اب ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ جب ماہ باپ شادی کرتے ہیں بیاتے ہیں بیٹیوں کو پڑھایا کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو میرے ماہ باپ نے ایساری عمر جو کمایا جمع پونجی کی ہماری شادیہ کی تو ہم نے وہاں سے مر کے ہی نکلنا ہے نہ کہ ہم نے کوئی ایسی لڑائی جھگڑا کر کے نکلنا ہے چاہے اچھے ہوں سسرالی یا برے ہوں تو ہم نے وہیں رہنا ہے اپنے پوری زندگی وہیں گزارنی ہے اور اپنا گھر بنا کے رکھنا ہے سب لڑکیاں ایسا ہی سوچتی ہیں چاہے وہ انپڑ بھی ہوں پڑی لکھی بھی ہوں تو وہ ایسا ہی سوچتی ہیں کیونکہ اپنی تربیت سے مجبور ہوتی ہیں جیسی ان کو تربیت دی جاتی ہے وہ ویسے ہی اپنے سسرال کو لے کے چلتی ہیں اور سیدھرہ ویسے ہی اچھی ہے بہت اچھی ہے جتنی تعریف کروں اتنی ہی کام ہے بہت نائسے بہت نیک ہیں اور بہت نیتوں پر داروں مدار ہوتے ہیں ان کی نیت جیسی ہے ماشاء اللہ ان کو بہت کامیاب کرے گا اور کامیاب ہو بھی رہی ہیں لیکن بندہ کتنا برداشت کرے کتنا سہے بس اینڈ ہو جاتی ہے اور کافی ٹائم سے ہم دونوں بس یہ کہہ لیں ہم دونوں سسٹر ہر بات ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں اور ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں بھی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے بتاتی ہیں تو بس کافی ٹائم سے وہ مجھے بتا دیتی آج ایسا ہوا آج وہ ایسا ہوا سسٹر تو میں ان کو سمجھاتی تھی نہیں چلو برداشت کر لو یہ کر لو یوں کر لو ظاہر باتیں میں ان کی بہن ان کو سمجھاؤں گی اور ظاہر باتیں ان کو کہوں گی بھی کہ نہیں گھر بسانے یہ کرنا اور خود بھی ماشاء اللہ وہ بہت سمجھدار ہیں کوئی بھی بات ہو تو مجھے فٹا فٹ وہ فون کر کے آج ایسا ہوگی آج یہ ہے اور ظاہر باتیں چینل کو لے کے بھی ہماری آپس میں بہت زیادہ گفشاپ ہے اور پھر گفشاپ لگاتے لگاتے ہم اپنی فیملیز کے بارے میں دوسرا شیئر کرتے ہیں تو بس کافی ٹائم سے وہ بہت زیادہ افسر تھی بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی لیکن آپ لوگوں کو بالکل انہوں نے ظاہر نہیں کیا نہیں آپ لوگوں کو بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے ہاں اگر آپ کے شوہر اچھے ہونا تو آپ کہتے ہیں ہم جنگل جو پر پٹی میں بھی رہ لیں تو ہم اپنا گھر بسا کے رکھیں گے لیکن جب آپ تیسرا بندہ انٹرفیر کرتا ہے تو بس آپ کو وہ بھی ایک نہیں دو دفعہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں بس ان کی پرداشت کی اب اینڈ ہو گئی تھی اور ان کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑاتا اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کریں گی کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے سٹیپ اٹھائیں گی لیکن مجبوراً انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا اور آخر کار آخر کار وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں کہاں گئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ظاہر باتیں پہلے تو وہ جب گھر سے نکلیں جب بہت یہ اینڈ ہو گئی بہت جب وہ نکلیں تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بہت زیادہ بلیٹ پیشر اور ان کا ہائی ہو گیا تھا بچی چھوٹی گود میں تھی دونوں بچی ان کے ساتھ تھی نہ ہی انہوں نے گھر سے کوئی سمان اٹھایا کچھ بھی ان کے بچوں کے کپڑے تک نہیں اٹھایا اور جس کنڈیشن میں تھی انہوں نے چادہ لیا اپنا موں ڈھکا اور گھر سے نکل گئی اور نہ ہی وہ اپنے ابو کے گھر گئی ظاہر باتیں ان کے امی فوت ہو گئی ہیں ابو ہیں وہ بھی بیمار رہتے ہیں بھائی ہیں بھابی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ بھائی میں جا کے مسلط ہو جاؤں اپنی بھابی کے سر پہ ان کی ایک بھائی کی ایک لائف ایک اچھی گزر ہی انہوں نے کہا نہیں میں ادھر ہی مطلب اپنی زندگی گزاروں کی سسال میں چاہے مجھے چتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن ابو ہیںڈ ہو گئی تھی وہ نکل گئی سڑک پہ اتنی شدید گرمی تھی اتنی شدید گرمی تھی آپ یقین جانے کے ایک ٹائم تو یہ ہوا کہ ان کی تبدیت کافی خراب ہو گئی اور بیوشی کی حالت میں ہو گئی تھی وہ لیکن بس کہتے ہیں اللہ ہی وسیلے بناتا ہے اگائی ہو جاتی ہے آپ کے ماں باپ کو آپ کی بہن ہو گئی آپ کے بھائی کو ان کی بہن کو اگائی ہو گی جیسے انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ تم کہا ہوں تو انہوں نے بہانہ کیا کہ میں کسی شاپ پہ ہوں بچوں کو چیز دلانے کے لیے آئی انہوں نے کہا نہیں سچ بات بتاؤ تو انہوں نے جب بتائی ابھی تھوڑی ہی بات بتائی تھی انہوں نے کہا کہ گاڑی آ رہی ہے آپ نے انتظار کرنا یہاں سے بلکل نہیں ہیلنا تھوڑی ہی دیر میں پانچ دس منٹ میں گاڑی آئی اور وہ اپنی سسٹر کے گھر جو ان کی سسٹر ہیں وہاں ہیں ماشاء اللہ اور خیر خیریت سے ہیں میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خیر خیریت سے ہم اپنے گھر ہیں اپنی سسٹر کے گھر میں ہیں اور بس یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ لوگوں نے آپ سب لوگوں نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ پرشانی دور کریں اور ان کے شور کو سیدھی مت دے جو کہ ان کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو برے برے ان کے ذہن میں باتیں ڈال رہی ہیں ان کی جو ساس ہے نند ہے اور سارا تو کچھ انہوں نے بتا دیا آپ کو اپنے ولاغ میں کہ وہ کیا وجہ ہے کیا نہیں میں انٹر فیر کرنا نہیں چاہتی میں نہیں جبارہ سے وہ سٹارٹ کرنا چاہتی کہ وہ یوں کر رہی ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں نے آپ کو یہ اپڈیٹ دینی تھی کہ ماشاء اللہ سے وہ اپنی سسٹر کے گھر میں ہیں وہاں انہوں نے سٹیک کیا ہوا ہے اور خیر خیریت سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے اور بس میری بھی ان کے لئے دعا ہے میرا کافی ٹائم تک ان سے بات ہوتی رہی میں پشاور میں ہوں اور ماشاء اللہ سے ان کی امی بھی پشاور کیتی ان کی پوری جو میکہ پشاور کا ہے ابھی وہ اسلامباد میں شیفٹ ہو گئے تو ہماری ڈیلی بات ہوتی ہے کبھی کبھی تو ہماری دو دو گھنٹے ہم آپس میں گف شپ لگاتے ہیں اور بات وہ مجھ سے شیئر کرتی ہیں تو بس ان کی باتیں وہ رو بھی رہی تھی بہت زیادہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ ہو گیا ایسا ہو گیا تو بس میں ان کو تصنیت دے رہی تھی میں وہی کہتی کہ نہیں بھائی آئیں گے منائیں گے آپ کو لے کے جائیں گے لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ میں نے اس گھر میں دوبارہ نہیں جانا ہاں اگر کرائی کا مکان لے کے رہتے ہیں مجھے تو چاہے مجھے جنگل میں لے کے رہ لے کسی جھوپڑی میں لے کے رہ لے تو مجھے وہ منظور ہے لیکن میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی مجھے بلکل بھی دلی اور دماغی سکون بلکل بھی نہیں ہے میں اس گھر میں جاؤں گی نہیں میں ڈپریشن میں رہتی ہوں میں بلاغ نہیں بنا سکتی لڑائیاں ہر وقت کے لڑائی یہ کسی بھی ٹائم کیا رہی ہیں اتنے سال گزر ایک مند کا بھی سکون نہیں ہے ایک مند کا بھی تو بس میں نے وہی کہہ کہ آپ تسلیف سے تھنڈے دل سے دماغ سے سوچیں فیصلہ کریں اگر سے آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا تو بس ان کا یہ ہی ہے کہ بس میرا یہ ہے کہ میں نے اب الگ ہی رہنا ہے میں نے اس گھر میں نہیں جانا تو بس یہ ہے کہ آپ نے بھی کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اور مجھے اب ان کو کیا کہنا چاہیے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے ان کو میں کیا بولوں کہ وہ ایسا کیا کریں ان کا گھر دوبارہ سے بس جائے ہسی خوشی ہو رہے ہیں اپنے گھر میں دوبارہ سے ایک ان کی اچھی لائف بن جائے تو پریشانی تو ظاہر باتیں بہت بہت زیادہ بہت بڑی پریشانی ہیں کہ ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا ہے وہ ایسی مطلبیں بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں انٹرفیر کرتے ہیں اپنی بھابیوں کے لائف میں اپنی بہووں کے لائف میں ایک اچھی بہو ایک کماری ماشاء اللہ قدم سے قدم ملا کے اپنے ہیزمنٹ کے ساتھ چل رہی ہیں پہلے ان کے حالات بہت زیادہ خرابتیں بہت زیادہ کپڑے بھی ایت پہ نہیں سلواتی تھی بچوں کے بھی نہیں سلتے تھے بس ایک ایک سور پہ وہ گزارہ کرتی تھی